اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم رمضان شریف کا مہینہ رحمتوں والا اشرا اور والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر اسم عبادت پھر ریاضت پھر شرافت پھر کردار پھر حلال روزی پھر ایک دسترخان پہ بیٹھ کر ساری فیملی کٹھے سہر پھر ساری فیملی کٹھے شام کو ایک دسترخان پہ ایک جیسا کھانا سبحان اللہ یہ ملنا اور ملانا کیا خوبصورت زندگی ہے کیا مزے ہیں یہ انفیکٹ جو ٹریننگ ہے حضرت انسان کی کہ ان کو زندگی میں کیسے رنگ بھرنے چاہیے کس طرح کے طور طریقے اپنانے چاہیے تو اس سے بہتر مہینہ ٹریننگ کا پریکٹیکلی اب اور کہاں سے لائیں اور اگر اس کا رنگ یعنی اس طریقے سے جیسے کہلیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ایک بجے دو بجے دفتر سے گھار آتے صبح جاتے تو شام تک انہیں کھانے کی پرواہ ہوتی کام کام اور کام آپ کے کام نے آپ کو دیکھے کہاں تک پہنچا دیا لیکن اتنی منت کرتے کہ جیسے لوگ سو رہے ہوتے آپ جھاگ رہے ہوتے اور لوگ مطلب کچھ بھی کر رہے ہوتے لیکن آپ کو کام کرنے سے محبت ہوتی آپ بس کام کام اور کام پر لگے رہتے اس طرح علامہ اقبال رحمت اللہ اور قائد اعظم محمد علی جنہ کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں کہ ہماری جو نئی امت ہے یہ بڑا کام کر رہی ہے اور یقیناً جو لیڈرز ہوتے ہیں لیڈرز ان کی جو طبیعت ہوتی ہے دیکھیں ایک جو گھر ہے اس کی بھی جو دکھ ہوتے کلیفیں ہوتی ہیں وہ ایک گھر کا ہیڈ جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب اپنا نہیں سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ گھر کے سارے مسائل حل کرے لیکن یہ جو سیاست میں لوگ آ جاتے ہیں ان کی کوشش دیکھیں کہ یہ ساری دنیا کے غموں کو اپنا غم سمجھ کے اپنے بیوی بچوں کی راحتوں کو اور محبتوں کو چھوڑ کر قربتوں کو چھوڑ کر آپ کے دکھوں کو اپنا کر آپ کے مسائل کے حل کیلئے دن رات کوشہ رہتے ہیں اور اتنا بڑا دل گردہ کہاں سے لائیں گے آپ اگر آپ کے اندر کوئی حمد ہے طاقت ہے جرت ہے کوئی لگن ہے کوئی جذبہ ہے شوق ہے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کا تو ان سیاستدانوں سے سیکھ لیتے کہ دیکھیں کوئی صدر بنتا ہے کوئی وزیر آزم بنتا ہے ان کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ یہ پوری قوم کا جو دکھ تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے دل میں لے کر بیٹھ کر اور پھر اس کے حل کے لیے کوشہ رہتے ہیں دن رات آپ سے کون سے سوتے ہیں وہ بچارے چاگتے ہیں تو لیڈرز کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ریسورسز کی طرف دیکھ کر وہ فنڈز کو دیکھ کر اور لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کے مسائل کا حل نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں دن رات کوشہ رہتے ہیں اور لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہوگا تو جیسے کل ہم نے یہ بات بتائی بھی تھی کہ جب اللہ والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی پاورز جو ہیں وہ سو فیصد بڑھا دی جاتی ہیں اور ان کے رستے میں جتنی دنیاوی ظاہری تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں چونکہ وہاں موج مستیم ملہ ہوتا ہے اور یہ دنیا بازیچہ اتفال ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں پھر تو آپ تقدیریں لکھ سکتے ہیں آپ کی تدبیر ہی اصل میں آپ کی تقدیر ہے اور اپنی قسمت کو خراب کرنا یا ٹھیک کرنا یا آپ کے اپنے ہاتھ میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا یا اس کو انویسٹ کرنا that is also in your own hands so i will request i will recommend never waste your time if you are an intelligent person never waste time چونکہ جنہوں نے وقت کو ضائع کیا وقت نے ان کو ضائع کر دیا تو روزہ رکھنا جو ہے اس سے صحت ملتی ہے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں جسمانی جو تندرستی ہے وہ نصیب ہوتی ہے اور احساسے ذمہ داری بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے قربت بڑھتی ہے جو لوگ روزے رکھ کر بھی نمازیں پڑھ کر بھی غصے میں رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں انگزائٹی میں رہتے ہیں اور شوگر کو اپناتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے اس کو نہ آپ روک سکے نہ ہم روک سکیں گے جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہونا ہے پھر کیا اتنی فکر کرنے لیکن کام کرنے کے جو سلیکے ہیں طریقے ہیں یعنی آپ کو کسی نہ کسی کام کی مہارت ہونے چاہئے جس کام کے آپ مسٹر ہیں آپ على ایک سلیکے ہیں تو کسی نہ کسی کام کی مہارت ہونے چاہئے ہیں پروفیشن کو ایڈاپٹ کریں جس میں ہاتھ موں کالا نہ ہو وہ فن سیکھیں پیسہ حلال طریقے سے کمانے کی پوری کوشش کریں اپنی دنیا کو آباد کریں اپنے گھر کو اتنا اچھا محل بنائیں چاہے وہ ایک مرلے کا گھار ہونا اپنا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے صاف ستنا ہونا چاہیے اور اپنے من کی بھی فکر کرنی ہے تان من اور دھان جو ہے اس کا خیال رکھنا یہ چونکہ تان من دھان لگانے سے ہی کچھ ملے گا اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ ہے اس میں مقام بنانے کے لیے سچائی کو اختیار کرنا پڑے گا باوضو رہنا پڑے گا قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی اور ظاہر میں جو دنیا میں انتشار پیدا ہو رہے ہیں نئے نئے سسٹم آ چکے ہیں ان سسٹم سے اوائٹ کرنا پڑے گا چونکہ وائرس is also there تو شیطان اپنی پوری اب اتاب کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے پہلے وہ آپ کے بڑوں کے پیچھے پڑا تھا اب اگر بڑے زندہ ہیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑے گا آپ کو نہیں چھوڑے گا ہمیں نہیں چھوڑے گا اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بس آپ اس چھتری کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم نیک ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتے ہیں اپنا بناتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں رمضان شریف کے ہونے کے باوجود اگر کسی نے اس سے تربیت حاصل نہیں کی یعنی جو کمانے کے انداز تھے وہ یہی کہ صبح و فجر کی نماز کے بعد روزی کمانے کے لیے نکل جانا چاہیے اور مغرب سے پہلے شام تک گھارانا چاہیے تو پھر حکومتوں کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ شام کو مغرب کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوگی یا عیشہ کے بعد دکانیں بند کرنی پڑیں گے چونکہ یہ تو مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ جو رزق اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے انسان کی غفلت لا پروائی اور سستی دیکھیں لا علمی دیکھیں معصومیت دیکھیں کہ وہ رزق کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے جبکہ رزق اور موت ایک ہی کشتی میں ایک ہی گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں موت نے آ جانا ہے موت سے بچنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے موت آئی جانی ہے آج نہیں تو کالی ہے دنیا بے الکل ٹمپریری ہے اس میں یہ جو پکے فیصلے کر لینا یعنی بیٹا اپنی ماں سے نہیں ملتا ماں اپنے باپ سے نہیں ملتی یہ جو دنیا کے طور طریقے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تیم دن سے زیادہ مسلمان کو ناراض نہیں رہنا چاہیے اور ملتے جلتے رہنا چاہیے بات کرتے رہنا چاہیے کمیونکیشن سیپلی سٹی پاور یہ آپس میں بہت مانے رکھتی ہے جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے یہ کرتے رہنا چاہیے تو اس اتوار کو نہیں فرسٹ اور تھرڈ سنڈے کو ہمارے ہم محفل ہوگی آپ کے پاس وقت ہو نہ ہو پھر بھی آپ ضرور تشریف لائیں ایک دفعہ اس محفل کا جو سرور ہے مسرور ہے یہ ضرور اصل کر لیں پھر آپ رہ گئے یعنی یہ جو چیز اگر اس محفل کی برکت اس کی کشش آپ کو نہ کھینچ کر لائیے تو مجھے پکڑ لینا وہ جو دوست باہر کی دنیا میں رہتے ہیں یعنی جو کہلیں ہمارے سے قریب رہ کے بھی دور رہتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اگر ہم سے ملنا چاہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ملیں چونکہ وقت آپ ملنے ملانے کا سچی بات ہے ہے نہیں فاصلے جو ہیں یہ کچھ زیادہ بھی ہیں اور کچھ قربتیں بھی زیادہ ہیں کچھ الفتیں بھی زیادہ ہیں تو کوشش کر کے آپ انٹرنیٹ سے رابطہ رکھئے اور جو بھی ہم نے کہنا ہے سننا ہے وہ روزانہ اللہ کے فضل سے آپ کی خدمت میں بات رکھ دیتے ہیں کہ نیک اور ایک ہو کر زندگی گزاریں یعنی ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر آپ شراط مستقین پہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی میں موج لگی رہے گی اور مزے آتے رہیں گے پھر جینے کا مزہ بھی آئے گا کھانے کا مزہ آئے گا پینے کا مزہ آئے گا اور عید کی تیاریاں تو یقیناً کر لی ہوں گی اور لڑکیاں خاص طور پر آج جمعہ کا دن ہیں اپنے ناخن کٹوال ہیں یہ بڑے ناخن رکھنا جو ہے یہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے اسلام میں بھی اس کی جازت نہیں ہے آپ یہ ناخن رکھتے کیسے ہو میرا ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ میرے تو ناخن ذرا سے بڑھ جائیں یا یہ جو سر کے بال ہیں ذرا سے بھی کان کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم فورن اپنی سیٹنگ پر لگ جاتے ہیں تو آپ کیسے یہ ناخن رکھ لیتے ہیں کیسے ان پر یہ نیل پالش لگا کے اور نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت بڑا آپ کا جگرہ ہے سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو چھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے کہ لوگ اللہ کے حکم کوئی نہیں مانتے نماز نہیں پڑھتے ذکات نہیں دیتے اور دلیلیں نکالتے رہتے ہیں یہ بڑی بہادری کا کام ہے ہم سے نہیں ہو سکا ہم نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ جو فرمائیں گے ہم نے وہی کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فرما دیا ہم نے وہی کرنا ہے ہماری اتنی جرت نہیں ہے ہم ڈرپوک لوگ ہیں اور ڈرے رہتے ہیں آپ کو اندازہ تو ہماری مطلب مزدلی کا ہو رہا ہوگا کہ ہم اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ آزان ہو اور نماز نہ پڑھی جائے مزہ بھی اسی میں آتا ہے کہ جب نماز کا اتمام کیا جائے اور انتظار کیا جائے کہ یعنی فجر کے بعد بندے کو انتظار ہو کے میں اب کم ظہر ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا تو نماز اصل میں ٹیلی فونک رابطہ ہے ملتے جلتے رہیے گا آنکھ ملی ہے دل بھی مل جائے گا اپنا اور یہ ملتے ہی ملتے ہی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ